نماز جمعہ فقہ کے فقہ ہے سفح اول کے فقہ فقہ کے درجے ہیں علم و فقہ تو افقاہیت کے لحاظ سے ہمارے فقہ کے مراتب ہیں کچھ فقہ سفح اول میں ہیں پہلی سفح کے فقہ ہیں کچھ فقہ ان سے دوسرے درجے پر ہیں دوسرے درجے کے فقہ ہیں اسی طرح ہر ایک اپنی علمی مرتبے کے لحاظ سے اس کا رتبہ ہے فقہت کے اندر شہید سانی صفحہ اول کے فقہہ میں سے ہیں اور شہید سانی متعدد کتابوں کے مصنف و معلف ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں باقاعدہ ایک ان کی فقہ کی کتاب جو مدرسوں کا نساب ہے لازمی واجب صدیوں سے ہے یہ کتاب شرح اللمع اس کا نام ہے علمات الدمشقیہ یہ ان کی کتاب ہے یہ شہید اول کی کتاب کی تشریح ہے اور یہی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے جو سارے حوزہ بن نجف میں یہی پڑھائی جاتی ہے قم میں یہی پڑھائی جاتی ہے اور کئی صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہے پاکستان میں یہی پڑھائی جاتی ہے باقی جہاں جہاں بھی شیعہ امامیہ مسلک سے تعلق رکھنے والا یا مکتب اہل بیت کے مطابق کوئی مدرسہ ہوزہ ہے اور اس میں ستیہات یا عالی تدریس ہوتی ہے اس میں یہ کتاب تدریس ہوتی ہے شہید سانی کی اور بھی ان کے اس کے علاوہ ابھی کتب ہیں عارض کروں گا ابھی بہذیت راوی شہید سانی کا ذکر آیا ہے انہوں نے علاہدہ سے ایک کتاب مستقل لکھی ہے نماز جمعہ کے بارے میں رسالتن فی الجمعہ یا رسالت الجمعہ کے نام سے ہے یعنی ایک چھوٹا سا رسالہ کتاب چاہ ہے فقہی اور نماز جمعہ کے متعلق ہے اس میں شہید سانی نے سب سے خوبصورت زیبہ و بہتی متقن محکم بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ نماز جمعہ واجب تائینی ہے عدلہ وجوب تخیری کو اس فقی نے اس ٹھوس نامدار فقی نے بہتی عالی فقاحت اور استنباد کے ساتھ عدلہ تخیری کا جواب دیا ہے کہ ان میں سے کوئی دلیل بھی نماز جمعہ کی واجب تخیری انہیں پر تام نہیں ہیں جو کیا گیا دعویہ وہ شہید سانی نے ذکر کہ میں یہ رسالہ انشاءاللہ اس کے اختباسات آپ کے خدمت میں عرض کروں گا تاکہ آپ آشنا رہیں اس مطن سے جو بہتی محکم و مستحکم ہے یہ شہید سانی کے علاوہ بھی پانچ سات فقہا اور ہیں جو اس درجے کے نہیں ہیں البتہ جس درجے کے شہید سانی ہیں لیکن فقاحت مسلم ہیں ان کی وہ بھی فقی ہیں اور انہوں نے بھی وجوب تعینی ہی کا قول اختیار کیا ہے شہید سانی نے جو عدلہ قائم کی ہیں وجوب تعینی کے اوپر ان میں سے ایک یہ روایت ہے اور صاحب وسائل نے اس رسالہ میں سے ایک روایت انتخاب کی ہے جبکہ اس کے اندر متعدد روایات ہیں جو شہید سانی نے رسالت الجمعہ میں وہاں ذکر فرمائی ہیں اس روایت کے مطابق رحمت اللہ علی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ یہاں پر بے صورت مرسل ذکر کیا انہوں نے لیکن اپنے مقام پر اس کی سند موجود ہے روایت کی سند ہے اور عمومی ایک قائدہ میں ذکر کر دوں کہ بعض روایات جو ممکن ہے سندن ضعیف ہوں یا سندن مرسل ہوں یہی روایات صحیح و سند اور مسلسل و مستند روایات سے مورد تائید ہیں یعنی ان کے مطابق ہیں روایت صحیح کے مطابق مضمون اس کا اور ایسی روایات جن کا مضمون روایت صحیح کے مطابق وہ خود بے شک ضعیف بھی و سندن وہ استدلال میں استعمال کی جاتی ہے چونکہ اس کی تائید ایک صحیح روایت کے اندر ہو گئی ہے وہی بات اس روایت میں ہے لہذا اس کو بھی آپ دلیل کے طور پر آخذ کر سکتے ہیں اور یہ روایات جو نبوی ہیں ان کی سند شہید سانی نے ذکر کی ہے اور بحث کی ہے اس کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ ہیں رسول اللہ کا فرمان ہے الجمعاتو وحق جمع حق ہے ثابت ہے و یہ حق واجب ہے مستحب نہیں ہے جائز نہیں واجب ہے کس پر اللہ کل مسلم اللہ اربعہ چار طبقات پر واجب نہیں ہے اس کے لئے ہر مسلمان پر جمع واجب ہے ہر مسلم پر جمع واجب ہے سوائے چار طبقات کے وہ چار طبقات کون سے ہیں عبد غلام یہ اس زمانے میں غلامی تھی یہ ملازمین کو اور نوکروں کو شامل نہیں ہیں بعض انہیں غلامی کے جتنے روایات یا نصوص ہیں وہ تطبیق کی ہیں آج کے نوکروں اور آج کے ملازمین کے اوپر یہ ملازم ہیں عجیر کے زمرے میں آتے ہیں عبد کے زمرے میں نہیں آتے سرکاری ملازمین پرائیویٹ کمپنیوں کے ملازمین فیکٹریوں کے ملازمین یا اداروں کے ملازمین یہ عبد کے زمرے میں نہیں آتے ایک طبقہ جس پر جمع واجب نہیں ہے لیکن اگر وہ جمع میں آ جائے تو پھر واجب کی نیت سے پڑے گا لیکن اس کا آنا ضروری نہیں ہے اگر نہ آئے تو اس کو اس کو چھوٹ دی گئی یہ نماز جمع سے غلام زرخرید غلام جو اس زمانے میں تھے اہد رسالت میں تھے بعد میں ختم ہو گیا یہ نظام اب انسان کو انسان نہیں کر سکتا عبد مملوک یعنی خریدا ہوا زیر ملکیت مملوک عبد غلام اس پر جمع واجب نہیں ہے اور امراء عورتوں پر جمع واجب نہیں ہے لیکن اگر عورتیں جمع میں آ جائیں تو پھر وجوب کی نیت سے پڑیں گی ان کا جمع میں آنا واجب نہیں ہے لیکن اگر وہ چاہیں آنا چاہیں اور حاضر ہو جائیں تو پھر مستحب کی نیت سے نہیں پڑنا چونکہ جمع کا وجوب کا حکم ہے واجب کو واجب ہی کی نیت سے انجام دینا ہے حتی جس پر نہیں ہے واجب وہ بھی اگر چاہتا ہے سواب کے لیے رجا کے لیے اور متبرک انہیں کے لیے کہ عبادت خدا ہے اگرچہ مجھے چھوٹی دی گئی ہے رخصت دی گئی ہے چھوٹ دی گئی ہے لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں اس میں شریک ہو جاؤں تو وہ پڑے گا وجوب کی نیت سے اور اس کا جمع واجب ہی کی نیت سے قبول ہوگا او سبی یا نابالک بچہ نابالک بچہ اس پر جمع واجب نہیں ہے او مریض یا مریض ہے مریض پر بھی جمع واجب نہیں ایسی بیماری جس سے جمع تک آ نہ سکتا ہو نہ کہ پیٹ میں درد ہے سر میں درد ہے طبیعت خراب ہے نزلہ لگا ہوا ہے موشن ہے تو گھر میں بیٹھ جائے یہ بیماریاں جو بہانہ ہیں اب فرائض ترک کرنے کے لیے ذمہ داریاں چھوڑنے کے لیے یہ نہ ایسی بیماری جو انسان کو جمع میں آنے سے مانے ہو رکاوٹ ہو زعفہ شدید یا بیماری اس نے عید کیا کہ انسان اٹھ کے چل نہیں سکتا آ نہیں سکتا کسی صورت میں یہ مستثنہ ہے پس اس روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ ہے الجمعہ تو حق واجب چار طبقہ چھوڑ کر باقی ہر ایک کے اوپر جمعہ واجب ہے اور پہلی روایت میں ہے کہ میری زندگی میں بھی واجب ہے اور میری زندگی کے بعد موت کے بعد بھی جمعہ واجب ہے اگر ترک کیا اس کی بارے میں روایت گزر چکی ہے جو پہلے ذکر ہوئی ہیں موسیقی